احمدہو نسلیم و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام اللہ حباب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و السلام کا نظرانہ پیش کر رہی ہے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا نُورَ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبابِ زیوکار زینت الکرہ بلکہ میں کہوں گا استاذ الکرہ محترم المقام میرے کاموں کی کے عظیم کاری محترم جناب کاری توقیر احمد نعیمی صاحب آیاتِ بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منبیل فرما رہے تھے شاعر کہتا ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے اور قرآن ہر اقدہ دشوار کا حل ہے الفاظ بھرہ گوھر کیجئے گا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے اور قرآن ہر اقدہ دشوار کا حل ہے اور قرآن مصدق بھی متحر بھی مبی بھی اور قرآن کے حفاظ میں جبریلیہ بھی قرآن مصدق بھی متحر بھی مبی بھی اور قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی میں نہایت شکر گزار ہوں بانیان محفل کا اور دیگر دوست احباب جن کے توصل سے میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں مجھ سے پہلے میرے برادر اکبر محترم جناب حافظ محمد شہباز قادری صاحب ممبر کی زینت بنے ہوئے تھے اور میرے سٹیج کی زینت جناب محترم عبرار احمد قادری صاحب اور دیگر جتنے بھی سناخان حضرات ہیں میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بانیان محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی یہ خوبصورت محفل سجائی اور میرے بزرگ محترم جناب حاجی صاحب بھی جلوہ فرما ہے اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں برکت آتا فرمائے اباب زیوکار جیسا کہ ٹائم کی منجمنٹ کے حوالے سے مجھے حکم ہے میں اس اعتبار کے ساتھ چلوں گا تلاوت اقلام پاک آپ نے سماعت فرما لی میں حمد کے چند اشار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر کے سنا خان کی طرف جاؤں گا لائکِ حمد خدا ہے اور حمد ہے خدا کے لیے سردی کا موسم ہے مجھے بھی اس چیز کا حساس ہے لیکن آگ اگر میرے ساتھ مل کر پڑیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اس محفل میں اپنی حاضری پیش کرتے چلے جائیں گے ایک مرتبہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایسے ہی ذرا ذوق بنا رہے گا تو محفل میں مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہوتا رہے گا لائکِ حمد خدا ہے اور حمد ہے خدا کے لیے لائکِ حمد خدا ہے اور حمد ہے خدا کے لیے اور بکاری ہیں سب ہستیاں خدا ہے عطا کے لیے وکاری ہیں سب ہستیاں اور خدا ہے عطا کے لیے اور آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے سنا کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے سنا کے لیے اور سنا تو عزل سے ہے مصطفیٰ کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے سنا کے لیے اور سنا تو عزل سے ہے مصطفیٰ کے لیے اور بات کچھ آگے بڑھے تو یوں کہوں گا کہ میرے مولا تیرا بندہ تیری توصیف و سنا کرتا ہے اور میرا ہر ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے اور رزق پہنچاتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو میرے مولا رزق پہنچاتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو اور سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح روشن حقیقت ہے یہ بات روز روشن کی طرح روشن حقیقت ہے کہ ہر کوئی تو تیری جانب راغب نہیں ہوتا میرے مولا ہر کوئی تو تیری جانب راغب نہیں ہوتا ہاں مگر تو جسے چاہے توفیق عطا کرتا ہے ہاں مگر تو جسے چاہے توفیق عطا کرتا ہے اسی محبت کے ساتھ بلا تقیر متمس ہوں اپنے صناخہ جناب محترم عبرار رحمت قادری صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ سربلے کونین میں اپنی حاضر پیش کریں جب محترم عبرار رحمت قادری صاحب